جائے بلو دیوازی دیوے خدرات سری بھگوان محبیرہ شوامی کی جائے 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 احیل سا پرمو دھرم کی جائے 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 گرونام گرو آچائر سری جیان ساگر جی مہارج جائے 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 پرم پوج آچائر گروہ سری ویدیا ساگر جی مہارج جائے 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 پرم پوج مہا منامدی راج پرمان ساگر دی مہارج جائے 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 پرم پوج آرہ ساگر دی مہارج جائے 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 آج کا دن شرمان سانسکرٹی کے اتحاس کا ایک بڑا مہتہ پون دن ہے کیونکہ آج کے دن ہم نے ایک مہان سادھک کو اپنی سادھنا کا پھل پرابت کرتے ہوئے دیکھا ہے بات آچائر گیان ساگر جی مہارج کی ہے ان کے سندر میں میں ادی آپ سے کہوں کہ میں نے انہیں دیکھا ہے تو یہ صحیح نہیں ہوگا اور میں کہوں انہیں نہیں دیکھا تو یہ بھی جھوٹ ہوگا دیکھا ہے یہ صحیح نہیں اور نہیں دیکھا یہ کہنا بھی صحیح نہیں مطلب میں نے گیان ساگر جی کو بھلے نہیں دیکھا پر گیان ساگر جی کے کرتت کو دیکھا ہے اور ان کے کرتت میں ہی ان کے بکتت کی جھلک دیکھتی ہے اس لئے میں یہ کہہ سکتا ہوں تیری پرتما اتنی شندر تو کتنا شندر ہوگا آچائر بھراج کی بھکتت کو دیکھو اور سمجھ لو گیان ساگر جی کیا تھے مشریرال جی گناہ کے ایک بہت اچھے کبھی ہوئے انہوں نے دو پنگتیاں بہت سارتھک لکھی گیان کا شاگر ہی بیدیا کے ساگر میں ڈھلا ہے گیان کا شاگر ہی بیدیا کے ساگر میں ڈھلا ہے امرت وہی ہے کند بدلہ گیان ساگر جی مہراج کی بکتت کو آج مجھے دو سیرو میں بات کرنے ہیں ایک تو آچائر گیان ساگر جی مہراج اور دوسری ان کی سنلیکھنا میں تیہ سمجھ میں دونوں کے سندر میں کچھ باتیں آپ سب سے کروں گا جب کبھی گیان ساگر جی مہراج کے وکتت کو دیکھتا ہوں ان کا وکتت مجھے بہو آیامی دیکھتا ہے اور اس بہو آیامی وکتت کو میں چار نظریے سے دیکھتا ہوں ان کے چار روپ مجھے ابھی دکھائی پڑ رہے ہیں جو میں آپ سب کے بیچ ریکھانکت کرنا چاہتا وہ جیان کے شاگر تھے جیان ساگر جی مہراج کو ایسے ویسے صدق نہیں تھے ان کا وکتت بہت مہان اور بہت انوٹھا اور واقعے میں وہ جیان کے شاگر تھے آپ سب کو صحیح اس کا پتہ نہیں ہوگا لیکن رانولی جیسے ایک چھوٹے اسے گاؤں میں جنو لینے والے گیان ساگر نے اپنے جیون میں جو گیان کی اپاشنا کی اس نے انہیں گیان کا ہمالے بنا دیا گیان ساگر ان کا نام ضرور تھا پر وہ ساگر جیسی گہرائی اور ہمالے جیسی اونچائی دونوں کو اپنے بیکتت میں سمائے ہوئے تھے گیان ساگر جی مہراج نے ایک سے ایک گرنتھ لکھے مجھے یاد ہے جب باچنائیں چلتی تھی تو ان باچناؤں میں پنڈیت پھول چند سدھان ساستری پنڈیت کیلاش چند سدھان ساستری جگن مہلال سدھان ساستری ڈاکٹر پرنالال سہیتیا چار بنشی دھر جی سدھان ساستری جیسے مردھن اور اپنے جمانے کے دگج ویدوان آتے تھے کیلاش چند جی کا سمبند تو راچی سے بھی رہا ہے راچی والے جانتے ہوں گے تو اس باچنہ کے ٹائم میں لوگ کہتے تھے بیدوان لوگ کی گیان ساگر جی مہراج نے آچائر مہراج کو اشت سہسری پڑھایا اشت سہسری کو بیدوان لوگ کلشت سہسری کہتے ہیں جین دھرم کے نیائے شاست کا سب سے جتل تم گرنت بیدوان جنہیں کلشت سہسری کہتے ہیں وہ گیان ساگر جی کو مخاگر تھا اس سمیں ایک ہی پرتی تھی جسے انہوں نے آچائر مہراج کو پڑھنے کے لئے دیا اور خود بینا دیکھے اس کی بیاکشہ کرتے تھے یہ ان کی بدوتہ کا ایک ادھارن ہے انہوں نے اپنے جیون کال میں انیک گرنت لکھے جس میں جے ہو دے دے ہو دے ویر ہو دے سدور سند ہو دے آدھی پانچ پانچ مہا کابیوں کے شجن کار بنے اور یہ شجن یہ شجنہ کوئی شادھرن شجنہ نہیں تھی یہ ان کی ایسا دھرن وقتت کو پرکٹ کر دی آچائر جان ساگر جی مہراج پر ایک پہلا سودھ لکھا ڈاکٹر کرن ٹنڈن نے آپ کے کمائی انیو انیو تال سے ان کا سودھ گنت پرکاشی تھوکر انیس شو پچاسی میں آیا مہا قوی جان ساگر کے کاب ایک ادھیان اس سودھ گنت کو میں نے ادھن کیا اس میں انہوں نے بہت ہی مہت پون بات ریکھ آنکت کی جسے آج کے سندر میں میں آپ سب کے بیچ رکھنا چاہتا ہوں انہوں نے لکھا کہ یدی ہم دھرم نرپیکش اور سمپردائی نرپیکش ہو کر وچار کرے ہندو اور بہت قویوں کے دوارہ اپیش جین قوی اور جین بہت قویوں کے دوارہ اپیش تھے ہندو قوی کہ یدی ہم سہانو بھو تی پور وقت سمکش کریں تو اسمد آلوچ مہا قوی جان ساگر جی کالی داس اس گھوس اور ماغ جیسے مہان قویوں کی شینی میں اپنا اس تھان پانے کے ادھکاری تو ہیں انہوں نے لکھا یمہ کا انپلا سرنکار میں تو انہوں نے کالی داس اور ماغ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے یہ گیان ساگر جی مہراج کا وقت تو تھا گیان ساگر جی مہراج پر لکھے گئے پہلے سود پربند کی بات ان کے سمپون ساہت پر تیس سے ادھک لوگوں نے فیش ڈی دو لوگوں نے ڈیلیٹ کیا اور تین سو سے ادھک سود پتر ان کے ساہت پر لکھا گیا اور پہلے بدوان سنسکر جگت اب اسے ہٹا کر اب برہت رئی نہیں برہت چتش ٹئی بن گئے چوتھے میں بھور عمل یہ آچار گیان ساگر کا نام آ گیا یہ گورو آپ سب کو ہے ایسے مہان گیان کے دھنی انہوں نے مہا کابیو کا شجن کیا ہمارے گنتوں کی ٹیکہ کی سمی سار جیسے گنت کی تاتور برتی کی ٹیکہ کر کے انہوں نے ہماری سماج پر بہت بڑا اپکار کیا یدی اس کی ہندی بیاکہ نہیں ہوتی تو آج پوری سماج تک تو مور بن جاتی پروچ انسار کی اتنی شٹیگ بیاکہ اتنی سنچپت بیاکہ آج تک مجھے دوسری دیکھنے کو نہیں ملی اور ایک اور انہوں نے جتل تم گنتوں کا سجن کیا وہیں رتن کانند ساو کا اچار کی ویاکھ پویت مانو جیون کے روپ میں کر کے اسے سرو مان نے بنا دیا اور ان کی ایک چھوٹی سکرتی ہے چھوٹے 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 کرنے کا آدھار ہے یہ جان ساگر جی مہراج کی جان سادھنا کے فل ہیں وہ ارثتہ جان ساگر تھے آپ کو بتاؤں ایک ڈاکٹر آراثنہ جین ہے گنج باسودہ میں انہوں نے جیوڑے مہا کابکہ سیلی ویجیانی کا دھن ایک سودھ لکھا انہوں برکت اللہ وشویدیالے بھپال سے انہوں نے سودھ کیا انہوں کا بھائیوہ لینے کے لئے ڈاکٹر سبرت ساستری دلی وشویدیالے سے آئے جب پورا بھائیوہ لیا برہمن تھے بھائیوہ کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آج گن ساگر جی ہیں اور نہیں ان کے شش آچہ ویدیہ ساگر جی ان کی آنکھوں میں آشو آگئے آج اگر وہ یہاں ہوتے تو میں انہیں دھرتی پر پیر نہیں رکھ دیتا اتنے مہان آچائے اتنے مہان گیانی ستاب دیوں کے بعد اس دھرتی پر پرکٹ ہوئے یہ گورو ہم آپ سب کو ہے کیا ایسے گیان ساگر مہراج جن کی پنیت تھی منا رہے ہوں جن کی سمادی سادھنا کی بات کر رہے اتنے مہان تھے پر دوسری اور بنمرتہ کی مورتی تھے گیان کے شاگر اور بنمرتہ کی مورتی پر گیانیوں میں گیان کم گیان کا مان زیادہ ہوتا ہے پر ایسے لوگ گیانی نہیں اگیانی ہی ہوتے پر گیان ساگر جی مہراج کے وقت کا ایک الگ ہی روپ تھا وہ جتنے گیانی تھے اتنے ہی ونمر تھے ونمر تھا ان میں کوٹ کوٹ کر کے بھری تھی ایک بار ان سے ایک بدوان نے آ کر کے پوچھا مہراج آپ کو دکھ شالی یہ کتے برس ہو گئے سیدھے سیدھے کوئی شوال کرتا نہیں پر وہ چاہتے تو بتا بھی سکتے تھے کہ میں اتنے ورش پور دکھشیت ہوا پر ان کی بنمر تا دیکھئے آج سنگ کے جتے بڑے بڑے گیانی آئرکہ ہیں اور منی ہیں ان سب کا ادھاپن گیان ساگا جی مہراج نے برمچر عوستہ میں کرایا لیکن انہوں نے کبھی اس کا بھی مان نہیں کیا اجمیر میں دھرم ساگا جی مہراج کا گیان ساگا جی مہراج سے ملن ہوا شیو ساگا جی کے سمادھی کی اپران پرمپرہ پٹ سے دھرم ساگا جی کو آچائر بنیا گیا کیونکہ شیو ساگا جی کے اچانک سمادھی ہو گئی تھی سماج نے دھرم ساگا جی کو پٹہ آچائر بنیا تو ادھر آچائر گیان ساگا جی کے انویائیوں نے بھاگچن جی سونی کے نتیت میں گیان ساگا جی کو آچائر بنیا دونوں کا ملن ہوا ملن ہوا تو گیان ساگا جی کا آشن اور دھرم ساگا جی کا آشن لگائے گیا دھرم ساغہ جی محراج گھان ساغہ جی محراج سے کہتے تھے اوپر بیٹھو تھے توھمارا گروہ ہو گھان ساغہ جی کہتے نہیں تھے اوپر بیٹھو تھے پتہ چار ہو تھے اوپر بیٹھو تھے پتہ چار دونوں وہ بہت دیر تک یہ بھات چلتی رہی بعد میں وہ پٹہ ہٹا کر کے برابری سے دونوں بیٹھیں یہ ان کی بنمعتہ جب اتنے مہان آچار اتنے گیانی ہونے کے بعد اپنے ہی ششش کو انہوں نے نمن کیا کلپنا کر سکتے ہیں سب کو پتا ہے انہوں نے اپنا آچار پد آچار مہراج کو گروہ دکشینہ کے روپ میں لینے کے لئے بات دھکیا اور جسے ککہرہ سے پڑھایا ایک مراتھی کننڈ بھاسی کو جسے ہندی کا کہہ نہیں آتا تھا اسے پڑھا لکھا کر یوگ بنایا اور اسے خود نصیر آباد میں جب میں گیا وہاں کے لوگوں نے وہاں کا جب آنکھوں دیکھا حال بتایا آنکھیں بھراتی سننے میں آنکھیں بھراتی دیکھنے کی بات کیا ہے گیان ساگہ جی مہراج نے جب آچار مہراج کو اپنا آچار پد دیا تو طرت اپنے آسن سے اٹھ کر اپنے اچاسن پر آچار مہراج کو بٹھایا اور خود نیچے آسن میں بیٹھ کر انہیں پڑھا کرتے ہوئے کہتے ہیں اے آچار مہراج آپ میرے آچار ہوں مجھے سنلیکھنا کا برت بردان کرو آپ کلپنا کر سکتے ہیں ایسا کیول اس کے جیول میں گھٹ سکتا ہے جو بھیتر سے سادھک ہو اور جس کے اندر ونمرتہ کوٹ کوٹ کر بھری ہو میں تو کلپنا کرتا ہوں کتنے اسہج استھتی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا گردیو کو بھی لیکن وہ بھی اپنی پرکشاں میں کھرے اترے اور اپنے کرتبوں کا اتکشت تیاب پالن کیا اور گیان ساگہ جی مہراج کی اتتم سمادھی سمپن نہ کرائے گیان ساگہ جی مہراج کے بیکتتو کا تیسرا روپ دکھتا ہے کہ وہ سنکلپ کے دھنی تھے وجر شنکلپی منس کے جیون میں بشم پریستطی آتی ہے سادھرن منس ٹوٹ جاتا ہے پر مہا پروس انہی پریشتیوں کو چنوٹی کے روپ میں شکارتے ہیں اور اپنے جیون میں اپلپدھی میں پریورتیت کر دیتے ہیں گیان ساگا جی مہراج کے پتا جی بہت علپوائے میں چلے گئے تھے پریوار کی آرثی کستیتی انکول نہیں تھی اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ گیا ایک نرگ نوکری کے لیے آگئے تھے اپنی پڑھائی کو بیچ میں رکھ کر کے آنا پڑا اور وہاں اچانک ورنی جی آئے شادواد مہا ویڈیالہ کاسی کا ایک ادھیوشن تھا وہاں کے بچوں کو دیکھ کر ان کے من کا سرسطی پریم جاگ اٹھا اور وہ کاسی میں جا کر ادھن کرنے کا من بنائے اپنے بھائی کو اس کے لیے تیار کیے بڑے بھائی صاحب کو اور ان کے اس لگن کو دیکھ کر انہیں سمتی دینی پڑی وہ وارہ نشی میں جا کر کے ادھن کیے اس سمیہ جو بھی ادھن ہوتا تھا وہ سب بیاکرن پڑھایا جاتا تھا اجین گنتوں سے ان کے من میں ایک بھاو جگہ کہ جب ہمارا جین گنت ہے تو ہمیں جین گنت پڑھنا چاہیے اجین گنت کیوں پڑھے پر وہاں کے جتنے بھی ویدوان تھے سب سمپردائی کبھی نویسے سے گسیت تھے جین گنت پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں اور جینیوں میں ایسا کوئی وگڑھان نہیں تھا جو جین گنت کو پڑھا سکے یعن ساگجی مہراج کو اس کی بڑی پیلا تھی اس سے وہ برمچاری تھے برمچاری بھورا مل اور وہاں ادھن بھی کرتے تھے تو سنسطہ میں ادھن پی نسول کا بیوستہ تھی پر وہ سنسطہ کے بھار سے اپنے آپ کو مکت رکھے پڑھائی کے علاوہ کھالی ٹیم میں اوکاسی کے گھاٹ پر جا کر گمچھا بیشتے تھے اور اس کی کمائی سے اپنا خرچہ نکالتے تھے ایسے ادھن بسائی تھے انہوں نے اس کال میں جب دیکھا کوئی پڑھانے والا نہیں ہے کسی بدوان کے پاس جین گنت لے کر گئے انہوں نے گنت فیک دیا اور کہا جینیوں کے پاس صحیح ہے ہے کہاں جو میں انہیں پڑھاؤں اس گھٹنا نے ان کے چت کو دویلت کیا اور اسی چھن انہوں نے ایک بجر سنکلپ لیا کہ اب میں کیول جین گنت ہی پڑھوں گا اور جین گنتوں کو پڑھ کر ایسے صحیح کا سجن کروں گا جسے دیکھ کر دنیا کے بدوان داتوں تلے انگلی دبائے اور اس کے لئے میں آجیباً برحمچر رکھوں گا یہ سنکلپ انہوں نے اپنے ادھن کال میں لے لیا تھا اس سمیں پنڈت امباداہ جی ساستری کر کے ایک برحمان بدوان تھے تھوڑے ادھار سوچ کے انہوں نے انہیں پڑھایا جین گنت اور تھوڑے دن ان سے جین گنت پڑھنے کے بعد بدیالے میں تو وہ ساستری تک ہی اپادی لی لیکن ستت سوادھائے کرتے ہوئے آگے بڑھے کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ پریقشالی پڑھائی میں کیول ڈگری ملتی ہے پر سوادھائے سے گیان نکرتا ہے وہ ستت سوادھائے کر کے گیان ساگر بنے اور اپنے بل پر سوادھائے کرتے کرتے انہوں نے بیرو دے 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 شدرسنو دے اور دے دے چمپو جیسے مہان مہان کعب لکھے پانچ پانچ مہان کعبیوں کا شجن اسے کوئی سنسکرط کا گیانتا ہی جان سکتا ہے یہ ان کے سنکلپ کا سوپر نام تھا انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ سنکلپ ہی شدھی کا آدھار ہے میں اس سندر میں آپ سب سے کہوں گا اگر اوچائیاں چھونا چاہتے ہو تو دل سنکلپی بنو اور اپنے سنکلپ کو شاکار کرنے کے لیے سب کچھ کھپا دو تو گیان ساگر جی مہراج گیان کے ساگر تھے بینمرتہ کی مورتی تھے سنکلپ کے دھنی تھے اور ایک سریشت سادھک تھے مہان سادھک سادھنا ان کا مول تھا اچائر مہراج بتاتے ہیں وہ اپنی چریہ میں انتیم چھنٹا کا پرمت ترہ انہوں نے اپنی چریہ سے کبھی کوئی شمجھوتا نہیں کیا وہ ادھار وچاروں کے دھنی تھے دکیاں نوسی وچاروں کا انہوں نے کبھی شمرتن نہیں کیا اس کا یہ پرنام ہے کہ آج ہماری سماج کو ایک نئی دشاں ملی انہوں کے اس ادھار بچار کے قرن ایک ورگ جو کٹر پنتھی بچار دھارہ سے گرشت تھا ان سے سہمت نہیں تھا لیکن گیان ساگر جی مہراج اپنے بچاروں پر دل رہے اور آج ہم سب کے لئے مارگ ان کی کپا سے پرابت ہوا وہ اپنی چریہ میں بالکل مجبوط رہتے تھے ان کے ہردے میں اور کوئی چاہ نہیں تھی وہ کسی بھی پرد اپادی سے ان کو کوئی پریوجن نہیں تھا گیان ساگر جی مہراج آچار مہراج کو منی دکشہ دیئے کیونکہ انہیں اپنا گیان کسی کو سوپنا تھا دکشہ دینے کے اوپران انہیں جب آچار بنائے گیا لوگ کہتے ہیں کیوں بن گیا آچار مجھے لگتا ہے کہ گیان ساگر جی مہراج اپنے لئے آچار نہیں بنے اپنے لئے آچار آچار نہیں بنے کیونکہ انہی سو انہتر میں انہیں آچار بنائے گیا اور بہتر میں انہوں نے اپنا آچار پر تیاگ دیا گیان ساگر جی نے تیاگا بہتر میں انہتر میں آچار ہوئے آچار مہراج کی عرصت میں دکشہ ہوئے آرہ بول رہا ہوں سنو گیان ساگر جی مہراج انہتر میں آچار بنے کیوں بنے سنو بھی سنو دماغ نہیں لگا سوچ کے بول رہا ہوں سارا ڈاٹا ہے اپنے پاس 79 میں آچار بنے کیوں بنے بھلاپے میں تو آچار پر چھوڑا جاتا لیا کیوں مجھے ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ انہیں یہ لگا کہ اگر میں آج آچار بنتا ہوں تو کل ایک سوست آچار پرمپرا کی شروعات ہو سکتی ہے آچار مہراج کی دکھشا کے بعد انہوں میں چھپی ساری شمبھاؤ مناؤں سے اوپر چت تھے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنا آچار پد آچار مہراج کو سوپا چاہتے تو کسی انمونی کو بھی دے سکتے تھے ایسا کرتے تو ہمیں ایک آچار بھلے مل جاتے ہیں لیکن سوست آچار کی پریپارٹی نہیں مل پاتی یہ آچار گیان ساگر جی مہراج کی تین ہے بہت اتم سا لیکھنا ان کے ہوئے آچار مہراج بتاتے کہ آخری دنوں میں لگاتار چار دن کا اقواس جیٹ کی تپ تپاتی گرمی نشیر آباد ایسے ہی بہت گرم ہوتا ہے اور ان کو سائٹی کا کی سمشہ رہتی تھی تو اندر ہی رہتے تھے اور انت میں اگر آچار مہراج ان کو پرخنے کے لئے جان بوچ کر کے کچھ گلت پات کر دیتے ہیں تو آخری ٹائم تک جب ان سے کچھ بولا نہیں گیا تو آنکھ کی پلک سے ان نے کہا کہ تم گلت کر رہے ہو اتنی جاگروکتہ آچار گیان ساگر جی کے اندر تھی یہاں پرمتتہ ہی کسی صادق کی سادھنا کا عدار ہوتا ہے تو ایسے مہان آچار گیان ساگر جی کی آج ہم سب پچاسویں پنیت تھی یا پچاسویں سنلیکھنا دیوس منا رہے ہیں یہ ہم سب کے لئے بڑے گوھروں کا وشہ ہے کیونکہ ان کی دین کو ہم کبھی شبدوں میں بخان نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے مہان مہان کرتیاں تو لچی پر سب سے بڑی کرتی تو آچار بیدیا ساگر کی طرف میں ہم سب کو صحب دی جو ان کی امار کرتی آج ہم آچار بیدیا ساگر کا نام تو خوب کرتے ہیں لیکن رہتے ہیں رام رام سب کوئی کہے دسرت کہے نہ کوئی ایک بار دسرت کہو سو رامائن ہو تو یہ دسرت ہے رام کو جنو دینے والے دسرت ہیں آج ان کی بندنا کا آوشر ہم سب کو ملا ہے ان کے گنگان کا آوشر ہم سب کو ملا ہے ہم ان کے چرنوں میں نتسیس ہوتے ہیں اور بھاونہ بھاتے ہیں اے گردی آج بھلے آپ ہمارے یہاں بھوتک روپ سے نہیں ہوں پر آپ کا جو یشہ شریر ہے ہم سب کے سامنے اپستیت ہے اور اس سے پریڑنا پا کر ہم بھی اپنے جیون کو سمرد کرے اور ہم آپ کے چرنوں میں اپنی اور سے بنیانجلی عربیت کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے سنلیکنا کی سادھنا کے بل پر اپنے جیون کا اتھان کیا ویسے میں بھی اپنے جیون کے انتیم سمیہ تک رتلت رہ کانو پالن کرتے ہوئے انت میں سماد ہی پور وقت اپنے جیون کا ادھار کروں دو تین باتیں اور سنلیکنا کے سندر میں بات کرنے کا اوشر آج نہیں ہے پر گیان ساگر جی کے وشے میں کچھ باتیں اور آپ سب کے بیچ رکھ کر کے بات کو پوری کروں گا کہ گیان ساگر جی مہراج سانتی ساگر جی مہراج کے بات پہلے آچار ہیں جنہوں نے اپنا آچار پد بیدھی وط پری تیاغ کر کے سنلیکنا دھارن کیا سنلیکنا کے پور آچار پد کو تیاغنا بہت جروری ہوتا ہے پر یہ بہت دولب ہوتا ہے اچانک کب کس کا انت ہو جائے کون جانتا ہے بید ساگر جی مہراج کی اچانک سماتھی ہوئی شیو ساگر جی مہراج کی اچانک سماتھی ہوئی اس کے بعد بھی جتنے آچار ہیں آپ دیکھ لیجئے کسی کا آچار پد سنلیکنا کے پور نہیں چھوٹا اچانک اچانک سماتھی ہوئی جان ساگر جی مہراج ایک ایسے مارگ درشتہ ہوئے جنہوں نے سماتھی سے پور بیدھی پوربک اپنا آچار پد ستیاغ کیا اور اپنے نریابک کے نریابکت میں اپنی اتم سماتھی کی جاگر کتا پون اور ایک بات اور کہ اس سمیہ جو منی بنتے تھے یا جو تیاغی ہوتے تھے وہ گیانی نہیں ہوتے تھے اور جتے پنڈت ہوتے تھے وہ سادھونی بنتے تھے تیاغی نہیں بنتے تھے تیاغیوں میں زیادہ گیان نہیں تھا اور پنڈتوں میں تیاغ نہیں گیان ساگر مہراج ایک ایسے قریب بنے جو گیانی بھی ہوئے اور تیاغی بھی ایک ایسی قریب بنے جو گیانی بھی ہوئے اور تیاغی بھی ہوئے اور اس کلی سے آج جو پرمپرا چلی ہے اس پرمپرا کا ہر سادو تیاغی بھی ہے اور گیانی بھی ہے یہ گیان ساگردی کی کپا کا پھل ہے اس میتھ کو انہوں نے توڑا پاہ آبیدوان گیان کا آرجن کیے اور جنوانی کے پرباونام انہوں نے بہت بڑا یوگدان دیا لیکن گیان کا پھل نہیں پاپائے کیونکہ گیان کا پھل شمادھی ہے وہ پھل پراپت کیا آچار گیان ساگردی مہراج نے جنوانے نہ کیول جنوانی کا اندھیان انشیلن اور شرجن کیا اپیتو رتنات رہ دھار کر سمادھی روح پھل بھی پراپت کیا یہ اپنے جیون میں سب سے درلپ پھل ہے ایسا یوگ ہم آپ سب کو ملے بھامنا پھائیں میں آج گیان ساگردی مہراج کے سمادھی دیوش کے احسر پر ایک ہی سندیس آپ سب کو دینا چاہوں گا کہ ایک بھاونہ اپنے من میں جگہ کر کے رکھیں ایک بھاونہ اپنے من میں جگہ کر کے رکھیں کہ میرا انت اسپطال میں آہیں بھرتے بے نہ ہوں اتنی بھاونہ جگہ میرا انت اسپطالوں میں آہیں بھرتے بے نہ ہوں میرا انت گرو چرنوں میں نموکار جبتے بے ہو یہ بھاونہ جگہ اس کے لئے اپنی تیاریاں کرو اس کے لئے اپنے آپ کو موڑنا شروع کرو تب کہیں جا کر کے اوسر پرابت کرو گے کیول گورک دھندے بیعپار بیوشائے اور دنیا داری میں اُلچ کے رہ جاؤ گے ایک دن ایک ہچکی آئے گی اور چلے جاؤ گے وہ بھی بھاگ سالیے جو کیول ہچکی سے جاتے ہیں باقی تو کتنے ہچکولے کھاتے پھر جاتے ہیں اسپطال بھرے پڑے خوب ہچکولے کھا کے جاؤ گے تو اس سے پہلے اپنے آنٹھنک تیاری کیجئے نرہ بھاو کا سار پانے کی کوشش کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ جیوان یوں ہی ویرت ہو جائے میں اپنے جیوان کو یوں ہی کھو دوں ایسا نہیں ہونا چاہیے سلیخنا سمادھی کی جب کبھی بات ہوتی ہے تو لوگوں کے سامنے ایک ہوا آ جاتا ہے کہ سلیخنا لینے کا مطلب ایک ساتھ کھانا پینا چھوڑ دینا اور سب کچھ ایسا کچھ نہیں ہے سلیخنا بہت سرل پرکریہ ہے اپنے بھید ویجیان کے ساتھ اتصاہ پوروک سلیل کو کرم سا کرس کرتے ہوئے چھوڑنے کی ایک ترخ سنگت اور ویجیانی پرکریہ کا نام ہے سلیخنا آپ سب کے ہردے میں یدی سلیخنا کی بھاونا ہے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں جیسے جیسے عمر بڑھے اپنے کھان پان کی پروتی پر دھیرے دھیرے سے یم رکھو اپنی سوچ کو بدلو اپنی اچھاؤں کو موڑنے کی کوشش کریں اچھائیں انتہین ہیں اچھاؤں کا کوئی انتہ نہیں ہوتا جو ہمیں بھٹکاتی ہے آکل ویاکل کرتی ہے ویکتری کے جیون کے ایک اچھاؤں نہیں چاہیے وہ اپنے کھلیان کی میں نے دنیا داری خوب بھوگ لی خوب جی لیا اب سنسار کے ساتھ اپنے لیے جینا ہے اور اس کے لئے اپنی درشتی کو موڑیے جو ابھی تک ہماری درشتی سنسار کی طرف تھی وہی درشتی ادھی پرماد کی اور مڑ جائے ایک بار من بدلتا ہے تو سارے راستے اپنے آپ کھلنے لگتے ہیں من کو موڑیے من کو بدلیے اور اپنے آپ کو دھیرے دھیرے سادنون مکھی بنائیے آشار تو مجھے تب ہوتا ہے جب اسی اسی کی عمر چھولینے والے ویکتی کی بھی لالسا نیانتر اتنی ہوتی تو کیا کروگے جیون کب مڑے گا ارے ہم تو اسی طرح جی جی کر کے دیئے اب جتنا بچہ ہے اسے مجھے موڑنا ہے جگ جاگے تب ہی صویرہ آخری دنوں میں سریر کی ریکوائرمنٹ ختم ہو جاتی سریر کو کچھ نہیں چاہتا لیکن من کی لالسا ہے جو بہت کچھ مانگتی ہے آپ دیکھئے آدمی ہسپیٹلائز رہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا دن بھر میں ایک کپ سوپ پلا دیا تو بہت ہے کچھ جایا ہی نہیں رہا ہے کیوں فیجیکل ریکوائرمنٹ ختم ہو جاتی یادی آدمی نے اپنے منٹل ریکوائرمنٹ کو ٹھیک کر لیا اس پر نیانترن کانے کی چھمتہ حاصل کر لی تو اس کی شمادی بہت سہج اور سلب ہو سکتی ہے اس کے لئے وقتی کو چاہیے کہ وہ ابھی سے اپنے آپ کو مولے اپنی سانساری جمعہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد وان پرستی جیون جنے کا بھیاس کرے اپنے آپ پر تھوڑا تھوڑا سنیم لانے کی شروعات کرے سب سے پہلے چرن میں راتری میں چاروں پرکار کے اہر کی تیاق کا ابھیاس کر لو بس پہلا چرن ہے راتری میں چاروں پرکار کے اہر کی تیاق کرنے کا ابھیاس کر لو کہ تو دھیرے دھیرے چیزیں اپنے آپ کنٹرول ہونے لگے گی پھر دوسرے چرن میں دن میں بار بار کھانے کا ابھیاس رکو پھر تیسرے چرن میں ایسا کوشش کرو کہ ہم دو ہی بار مو جھ اٹھا کریں پھر دھیرے 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 سادھنا میں پرکھرتا آتی ہے برط اپواس کرتے ہوئے بیکتی آگے بڑھتا ہے تو اس کا جیون سنلیکھنا کے یوگ اپنے آپ ہو جاتا ہے اور جب ہم سریر کو اینھن کم دے رہے ہیں تو کھٹنا بھی کم کرو بیاپار ویوشائے سے اپنے آپ کو مکت کرو دھرمت دھیان میں اپنا سمیں نکالو جتنا بنے دھرمت دھیان اور سماس سیوہ سماس سیوہ بھی اتنی جتنے میں دماغ میں تینسن نہ ہو تناؤ مکت ہو کر کے آپ اگر ایسا جیون جیتے ہیں تو آپ کا راستہ پرسست ہو سکتا ہے اور آپ اس سنلیکھنا کے دھنی بن سکتے ہیں ہمارے سماج میں کچھ آدر سپستیت کیا سرسیت حکوم چند کاشلی وال نے کلولوں کا دھنی ویکتی اپنے جیون کے انت میں کبھل ایک دھوتی دوپٹہ پہ رہ کر اپنا جیون بتایا مندیر میں رہ کر گھر کا تیار کر کے سنلیکھنا پروق سری چھوڑا یہ ایک سم اگزشٹی گیانی دھرماتما کی پہچان ہے اور یہ ہمارا آدر وہ ہر کوئی کر سکتا اچھا سکتی بھر جگنی چاہیے من میں یہ دھے سنشت کر لینا چاہیے کہ مجھے آخر کرنا کیا ہے کہ نربھوں کو سارتھا کرنا ہے یا یوں ہی گمانا ہے انت جنم ہم گما چکے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ان انت جنموں کے ساتھ میرا یہ جنم بھی ویارت ہو کر کے چلے جائے کوئی مطلب نہیں نکلے گا ہم اتنے مہان مہان آچاریوں کے انویائی ہیں ان کو اپنے شردہ کا ارگر پھٹ کرتے ہیں ان کی آشربات سے اپنے آپ کو کرتات محسوس کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے مارگا نوشاری بنیں ان کے مارگا کیا نوشارن کرتے ہوئے اپنے جیون کو آگے بڑھائیں اور اس نربھوں کا لاو لے سکے اس صبحوں کے ساتھ سمیں آپ سب کا ہو گیا ہے یہی پر آج یان ساگر جی مہراج کے چرنوں میں اپنی اور سے آپ سب کی اور سے بنیانجلی عرفت کرتے ہوئے میں برام لے رہا ہوں بولئے اہنسا پر مو دھرمے کی جائے